کیا آپ کی بھینس کو بھی سرہ روگ ہو گیا ہے کیا آپ کی گائی کو بھی سرہ روگ ہو گیا ہے تو آپ یہ ویڈیو پوری جرور دیکھ لیجی کیونکہ اس ویڈیو میں ساتھیوں میں ایک ایسی دوا لیکار آیا ہوں جو دوا ماتر دو دن کھلانے کے بعد آپ کی گائی بھینس کو جو سرہ روگ ہوا ہے وہ سرہ روگ دو منٹ کے اندر بھاگ جائے گا اور آپ کی گائی بھینس کی جانت بچ جائے گی ساتھیوں کئی پشنوالکوں کا لگا تھا پھون آ رہے تھے میرے پاس کہ سر میری گائی کو سرہ روگ ہو گیا ہے میری بھینس کو سرہ روگ ہو گیا ہے کوئی پندرہ دن سے سرہ روگ سے گرشت پشنوالکوں کا لگا ہے اس کو مہینہ بھر ہو گیا ہے علاج کرتے کرتے لیکن پشنو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ساتھیوں گجب کی جان کرے لے کر آئے ہوں ہارڈا ویٹس کلپ کو جدی آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں جیسے کسی گائی بھینس کو سرہ روگ ہوتا ہے ترند اس پشنو کو بکھار آئے گا اور بکھار کتنا آئے گا ایک سو چھے ایک سو ساتھ بگری اس کا ٹیمپریچر چلا جائے گا یعنی اس کا بکھار نہیں ٹوٹے گا سب سے پہلے سمٹمز یہ آئے گا یہ دی آپ کی گائی بھینس میں بھی یہ شمشہ رہی ہے کہ اس کو تین دن ہو گئے لگا تھا بکھار سوبہ انجیکشن لگا دی اسام کو پھر بکھار آ رہا ہے تو سمجھ لیے کہ سرہ روگ ہونے والا ہے اور ہو گیا ہے سب سے پہلے سمٹمز یہ آتا ہے دوسرا سمٹمز یہ آتا ہے کہ جس پشنو کو سرہ روگ ہو گیا ہے ایک تو اس کا بکھار رو جانے لگے گا تاپمان کم نہیں ہوگا پشنو دن پر گرم کا گرم رہنے لگے گا دوسرا سمٹمز یہ آتا ہے کہ وہ پشنو اپنے کھونٹے کی چار اور چکر لگانے لگ جائے گا جس گائی بھینس کو بھی سرہ روگ ہوا ہے وہ پشنو اپنے کھونٹے کی چار اور چکر لگائے گا وہ پشنو کیا کرے گا اپنے جو سر رہتا اس سر کو اپنے کھونٹے کے اوپر دبا کر کھڑا رہے گا یا پشنو دیوال کے سہارے کھڑا رہے گا یہ سارے سمٹمز آتے ہیں جس انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پشنو کو سرہ روگ ہو چکا ہے وہیں سجد آپ پہچان کر لیتے ہیں تو آپ کا پشنو بچ جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے کئی انیمالز میں دیکھا ایک پشنو اس میں اندھے بھی ہو جاتے ہیں کوئی پشنو کبھی بیٹھتے نہیں ہیں یعنی سرہ روگونے کے بعد کیا پشنو دو دو تین تین دن تک کھڑے کھڑے ہی رہتے ہیں نیچے نہیں بیٹھ پاتے ہیں کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ایک وہ پشنو ایک دم سے کمجور ہو جاتا ہے کبھی کبھی پشنو ایک دم سے پاگل ہو جاتا ہے پشنو اندھا ہو جاتا ہے گول کو چکر لگانے لگتا ہے کبھی کبھی پشنو کے موں سے لار بہنے لگتی ہے لار ٹپکنے لگتی ہے کبھی کبھی پشنو میں میوکس میمرین ایڈی آپ اس کی کھول کر دیکھیں گے یدی اس کے آنکھ ہیں وہ آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پشنو کے آنکھ آپ کو لال دکھائی دے ساتھیو یہ سارے سمٹمز یدی آپ کی گائی بینس میں آ رہے ہیں آپ کی گائی بینس میں یہ سارے سمٹمز یہ سارے لکشن دکھائی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گائی بھی اس کو سرہ روگ ہو گیا ہے اور یہ سمجھ رہتے ہیں آپ نے اس کا بچاؤ کر لیا سمجھ رہتے ہیں آپ نے یہ سعی دوا اس پشو کو لگا دیئے تو اس پشو کو بچیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے کئی پشو میں یہ بھی دیکھا ہے کہ سرہ روگ کے قرن کیا ہوتا ہے پشو دن میں تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جیسے اس کا بکار کم ہوتا ہے پشو تھوڑا بہت کھا لیتا ہے لیکن پھر پشو کھانا چھوڑ دیتا ہے ہم نے بکار کا انجیکشن لگایا پشو کا بکار کم ہو گیا پشو تھوڑا بہت کھانا کھا لیتا ہے لیکن پھر تھوڑے دیر بعد پھر تیپ میریچر بڑھے گا پھر پشو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تین چار دن تک تو تیمپریچر بنا رہتا ہے اس کے بعد پھر پشو کو بکھارانہ بند ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پشو ستھ کھڑا رہتا ہے دن بر اپنے سیر کو نیچے لٹکا کر کھڑا رہتا ہے زیادہ اچھ کچھ نہیں کرتا ہے پشو زیادہ گھومتا فیرتا نہیں ہے پشو بس ایک ہی جگہ پر تھنڈا کھڑا رہ جاتا ہے پشو جب زیادہ دن بیچ جاتے ہیں تو پشو کا وجہ ایک دم سے گھٹنے لگ جاتا ہے جو دودھ دینے والا پشو رہتا ہے اس کا دودھ اگزم سے گائے ہو جاتا ہے تیس سرہ روک کے قارن پشو میں ابورشن بھی دیکھنے ہو ملتا ہے جب پشو زیادہ کمجور ہو جاتا ہے تو پشو نیچے بیٹھ جاتا ہے اور نیچے بیٹھنے ایک بات پشو پھر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے یہ سارے لکسن یہ سارے کنڈیشن بنتی ہے کہ جب آپ اس کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے یادی شروعاتی لکسن میں آپ نے پہچان لیا ہے کہ میری گائی کو سرہ روک ہو گیا ہے میری بھینس کو سرہ روک ہو گیا ہے میری بھینس کو ٹرپانہ سونسس ہو گیا ہے تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں یادی آپ نے دس دن بیس دن یا مہینہ بھر ہو گیا پشو کو ٹریٹمنٹ کروارے لگاتا لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی گائی بھینس کو کون سا روک ہو آئے تو پھر آپ کے پشو کو مرنا نشچی تے ساتھی ہو یادی آپ کی گائی بھینس میں بھی یہ سارے لکسن آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام جو نبی پرشنٹ پشو مالک نہیں کرتے ہیں اور کئی سارے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جس گائی بھینس کو بھی سرہ روک ہوا ہے اس سے پہلے اپنے پشو کو گوڑ کھلانا ہے یعنی میٹھی چیز دینی ہے آپ سکر نہیں کھلا کے گوڑ کھلائیں گے زیادہ فائدہ رہے گا گوڑ کھلانے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جو کیٹن رہتے ہیں وہ کیٹنٹ مر جاتے ہیں اور ہمارا پشو اگدم سے تیار ہو جاتا ہے یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ تھی آپ کے پشو میں سارے لکشن آ رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آدھا کلو گوڑ صبح اور آدھا کلو گوڑ شام کو اپنے پشو کھلانا لگا تھا دو سے تین دن تک میں نے پچاس پرسنٹ ایسے پشو کو ٹھیک کیا ہے جو دس دن سے سارا روک سے گرسی تھی ان کو ماتر گوڑ کھلانے کے بعد وہ پشو اگدم سے تیار ہو گئے کیونکہ گوڑ کھلانے سے پشو کے اندر جو کیٹنٹ رہتے ہیں وہ کیٹنٹ مر جاتے ہیں اور ہمارا پشو اگدم سے پھر تیار ہو جاتا ہے جو گلوکوز سارا جو کیٹنٹ پی جاتے تھے یعنی آپ دو سے تین دن تک اپنے پشو کو صبح سام آدھا آدھا کلو گوڑ دیتے ہیں تو ساتھیوں پچاس پرسنٹ آپ کو فرق ایک ہی دن میں نظر آ جائے گا جو پشو کھانا نہیں کھا رہا تھا وہ کھانا کھانے لگے گا پانی نہیں پی رہا تھا پانی پینے لگ جائے گا چکر کاٹ رہا تھا چکر کاٹنے بند کر دے گا گومنے لگ جائے گا اچھا چارا کھانے لگ جائے گا ایک ہی دن گوڑ دینے کے بعد آپ کو یہ سارا ریجلٹ ملے گا گوڑ اتنا لاب کاری ہے سارا روک میں جہاں پر بھی جس پشو میں آپ کو سارا روک دکھائی دے رہا ہے زیادہ زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو آپ شیئر کرنا تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ لگے کہ ساتھیوں گوڑ کھلانے سے سارا روک ٹھیک ہوتا ہے تین سے چار دن تو آپ کو گوڑ کھلانا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ڈوکٹر کو بھی دکھانا ضروری کیونکہ بینہ ڈوکٹر کے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے میں کچھ آپ کو انجیکشن بتا دیتا ہوں جو اپنے ڈوکٹر کے دور آپ کو لگوانے اور یادی ڈوکٹر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کون کون سے انجیکشن لگانے میں بتا دیتا ہوں آپ انجیکشن کو لگا کر اپنے پشو کو سارا روک سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے انجیکشن آتا ہے جب آپ کے پشو کا بکار کم نہیں ہو رہا ہے صبح انجیکشن لگا دیا شام کو پھر بکار آگے ایسے ایستیت میں آپ کم سے کم 20 سے 25 سے مل یہ اب بیرینیل انجیکشن لگانا ہے کیونکہ سراروں کو کنورٹ اور سراروں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب سے بیشٹ انجیکشن ہے آپ کے گائے بینس کو جو بھی سراروں کو ہوا ہے اس کو جڑ سے قتم کرنے کا یہ انجیکشن کام کرتا ہے تو تین دن میں ایک بار ہمیں اپنے پشو کو لگا دینا ہے گھتر گھنٹے بعد دوبار سے آپ ریپیٹ کر سکتے کوئی دکھت نہیں ہے کم سے کم 20 سے 25 سے مل اپنے پشو کو انٹرمسکولر ایک دن آپ ضرور لگوائیے اس سے آپ کا پشو 90% تک ٹھیک ہونے کا چانس رہتا ہے بہتر گھنٹے بعد یہ دے آپ کا پشو ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر آپ کو یہ انجیکشن اپنے پشو کو لگوانا ہے دو بار آپ یہ انجیکشن لگوانا ہے آپ کا پشو میں 90% آرام دیکھنے ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوا ہے سرار روک تو ایک اور انجیکشن آتا ہے جس کا نام ہے سرارل انجیکشن جو آپ کو یہاں پر دکھائی جائے دھیانیاں رکھنا ہے ان دونوں انجیکشنوں کو ایک ساتھ نہیں لگانا ہے یہ بیرینیل انجیکشن آپ نے لگا دیا تو اس کے بہتر گھنٹے بعد آپ یہ سرارل انجیکشن لگا سکتے ہیں کیول سرارل انجیکشن میں ایک ہی بار لگانا ہے یہ کام کریں گے ساتھیوں تو آپ کا جو پشو ہے جس کو سرار روک ہوا ہے اس میں نبی پرسن آرام دیکھنے کو ملے گا جیدہ آپ کے پشو کی زیادہ حالت خراب ہو گئی ہے نیچے بیٹھ گیا ہے چلنے پھرنے میں دکھت آ رہی ہے اندہ ہو گیا ایسی سمشہ آپ کے پشو ہوا رہی ہے تو آپ کو کم سے کم پانچ سے چھے لیٹر اس کو آپ گلوکوز کی بوتلے لگوا آئیے جس میں آپ ہائی ویٹ انجیکشن لگوا آئیے نیوروکائنڈ انجیکشن لگوا آئیے ساری چیزیں آپ کو اپنے پشو کھلانے پڑے گی تب جا کر آپ کے پشو کا بسنے کا چانس رہے گا یادی شروع آتی عوضتہ میں آپ نے اپنے پشو گڑ کھلا دیا ہے بیٹھنے انجیکشن لگوا لیا ہے تو آپ کے پشو کا ٹھیک ہونا ہنڈرٹ پرسنٹ ہو جائے گا یادی آپ نے بیس سے پچیس دن آپ کے پشو گجر گئے ہیں آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ کا پشو پر مرنے کا زیادہ چانس رہتا ہے جانکاری پسند آئے ہو جیدہ جیدہ لوگوں تک شویدہ ہو شیئر کرنا ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا بہت بہت دنیاوات thank you